بسم اللہ الرحمن الرحیم نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے ناظرین آج 25 رمضان المبارک ہے اور 25 پارے کے مضامین سے آج ہم اقتصاب فیض کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں ان میں جو بطور خاص اہم صورتیں ہیں اس میں سورت شورا الزخرف اور الدخان ان کا زمانہ نزول اور بالخصوص یہ جو حامیم کا گروپ ہے یہ ساتھ صورتیں مسلسل حامیم سے شروع ہو رہی ہیں ان کا اسلوب بیان اور ان کے مضامین جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت اور اس کے ساتھ قیامت اور پھر اس کے ساتھ جو مشرقین مکہ ہیں ان کی سرکشی تکبر اور غرور اور نخوت یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ان مسلسل آیات میں اور صورتوں میں ہم گزشتہ ایک دو دن سے دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور ان سے علم حاصل کر رہے ہیں اور انہی احوال اور حالات میں جو دعوت اسلامی ہے جو تحریک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بتدریج آگے بڑھ رہی ہے حضرت حمزہ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اور اس نویت کی جو جلیل القدر ہستیاں ہیں وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ابو لہب ہے ابو جہل ہے اقبہ بن ابی مویت ہے آس بن وائل ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن کے ساتھ بنو حاشم کے سہدار حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے فیصلہ کن بات کرنے کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے بتیجے کو سمجھا لیں وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں ان کی تقزیب کرتے ہیں ہمارے اباؤ اجداد کو برا کہتے ہیں اور یا پھر آپ ہمارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو جائیں کفار کے اس لب و لہجے سے حضرت ابو طالب بھی ازردہ ہوتے ہیں اور اپنی عمر رسیدگی اور قہولت اور مکہ کے بدلتے ہوئے حالات اور اس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری صورتحال بھی رکھتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا لب و لہجہ جیسا حفیظ نے کہا کہ چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتے ہوئے پایا تو ہو کر آپ دیدہ حدیع بھرک نے فرمایا خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا اور تاریخ میں بالخصوص ابن حشام نے یہ الفاظ نکل کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلُو وَدَو الشَّمْسُ عَلَى يَمِينِ وَالْقَمْرَ عَلَى يَسَارِ کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں تو چچا یہ میں پھر بھی اپنی دعوت سے نہیں رکھوں گا یہاں تک کہ یا تو اللہ کا دین غالب آ جائے اور یا اس راستے میں میری جان چلی جائے یہ آیات جو ہیں انہی موضوعات اور انہی مفاہیم اور اسی پسمندر کے ساتھ آج ہم ان کا مطالعہ کریں گے اس کے ساتھ دوسری بات جو آج میں بطور خاص اپنے مہمانوں سے اقتصاب علم کروں گا کہ یہ مسلسل صورتوں میں یہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ عربی زبان سے قبل اسی خطے میں اس وقت عبرانی اور سوریانی جو ہے وہ ایک مذہبی تقدس لیے ہوئے تھی اور یورپ کے اندر لاتینی زبان کا بہت چرچہ تھا اور بہت سی یونیورسٹریاں آج بھی ایسی ہیں جو اپنی ڈیگریاں اسی زبان میں جاری کرتی ہیں اور ہمارے اس خطے میں سنسکرت جو ہے اس کا صدیوں تک پھریڑا آ رہا عربی زبان اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پسند کیا کہ اس کا آخری پیغام اسی زبان میں آئے خطہ عرب جو ہے جزیرہ نمہ عرب جسے ہم کہتے ہیں جو ساڑھے گیارہ لاکھ یا بارہ لاکھ مربع میل پر مشتمل ہیں اور ایشیا کے ایک خطے میں ہے اور یہ چاہ تین طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے اس کے ایک طرف بہرہ عرب ہے بہرہ ہند ہے خلیج فارس ہے اگرچہ یہ اس خطے میں جزیرہ نمہ عرب جو ہے یہ ایک نقطہ ماسکہ کی حیثیت رکھتا ہے یہ فوکل پوائنٹ ہے جس میں یورپ، افریقہ اور ایشیا کی گزرگاہیں یہاں سے قریب شوکے گزرتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس خطے کے لوگوں نے جنہیں ہم عرب کہتے ہیں انہوں نے اپنی نسل اور اپنی لسان اپنی زبان اور اپنے خون کو بہت حد تک پیور رکھا اور بالخصوص یہ اپنی زبان کے معاملے میں اپنی فساد اور بلاغت کے معاملے میں اپنی ردیف بندی اور کافیہ پیمائی کے حوالے سے ان کو اتنا غرور تھا اور اس پر اتنا اتراتے تھے کہ اپنے علاوہ یہ دنیا کے تمام لوگوں کو عجمی کہتے تھے یعنی گونگا سمجھتے تھے اور اللہ تعالی نے اس زبان کو گروہ کرنے کے لیے اس کی نشہ نمہ کے لیے جو اسباب اور وسائل اس خطے کو مہیا کیے وہ شاید دنیا کی کسی اور زبان کے حصے میں نہ آ سکا ہماری اپنی زبان اردو جو آج ہماری قومی زبان ہے ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ دو سو سال یا تین سو سال کے بعد اس کا کیا حال ہوگا آج ہمارے بچے جو ہیں ان کو اگر ہم چھاسٹ کہیں تو پوچھتے ہیں یہ چھاسٹ کیا ہوتا ہے جب تک آپ اس کے ساتھ سکسٹی سکس نہ کہیں ان کو سمجھ نہیں آتا لیکن عربی زبان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور ان کے دادا عبد مناف اور پھر ان سے اوپر قسائی بھی اگر آج مکہ میں جدہ میں آ جائیں تو ان کی بات وہاں کے لوگ آج بھی اسی طرح سمجھیں گے جس طرح آج سے دو ہزار سال قبل وہ لوگ سمجھتے تھے وہاں اقاز کے میلے ہوتے تھے جس میں فصاحت و بلاغت کے جوبن اور شباب دنیا کو دیکھنے میں ملتے تھے زبان دانی کے چرچے تھے قصیدے لکھے جاتے تھے اور سب سے عالی قصیدہ جو ہے اس کو عزاز اور اکرام کے طور پر سہن کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا تاکہ دنیا اس میار کے مطابق آئندہ سال قصیدہ لکھ کے لانے کی پابند ہو یہ سارے موضوعات آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ آج جو پینل ہے وہ بہت وقی اور بہت محتبر ڈاکٹر شبیر احمد جامی اسلام علیکم جرامی لاہور کے ایک معروف یونیورسٹی میں آپ عربی زبان و عدب اور اسلامی علوم و معرف کے استاد ہیں اور نائنٹی ٹو کے ناظرین ان کی شخصیت سے آگاہ ہیں ہمارے دوسرے مہمان اللامہ رضا الدین صدیقی صاحب بصیرت ہیں خوش آمدید آپ کا جناب اسلام علیکم اور آج اللہ رب العجت کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان حافظ محمد سحیل نظر اسلام علیکم علیکم ناظرین پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل میں اللہ رب العزت کا اسم گرامی المقیت مخلوق کو قوت یا روزی پہنچانے والا اس اسم کا پڑھنے والا کمزوروں اور ناتوانوں کا مددگار بنتا ہے اور اس کے ساتھ میں نور قرآن کی ٹیم کے ایک اہم میمبر مفتی محمد فاروق القادری صاحب کے برادر عزیز جن کا ایک روز قبل انتقال ہوا میں اس پروگرام کی وساطت سے نور قرآن کی پوری ٹیم کی طرف سے ان سے اظہار تازیت بھی کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے برادر عزیز کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور امید ہے کہ وہ جلد ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے ڈاک صاحب سورہ حامیم سجدہ ہے سورہ مومن ہے اور پھر ہمارے ساتھ آج سورت الشورہ ہے خوشحالی اور تنگدستی میں انسانی فطرت جو سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر فورٹی نائن سے ففٹی ون تک بیان کی گئی ہے میں چاہوں گا کہ اس کے مضامین کے حوالے سے آپ ہمیں روشنی اور رہنمائی اطا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آیت کے الفاظ اور ترجمہ ایک دبا پڑھ لیا جائے جی ضرور اور پھر اس کے اہم مضامین پر گوھر کر لیں گے لا يسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوْسٌ قَنُوت انسان خیر کی دعا کرنے سے نہیں اکتاتا اگر اس کو شر آ کر چھو لے تو وہ بہت زیادہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے ایک ایک آیت کر کے اگر ہم رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے گا یہاں بنیادی طور پر اس آیت میں انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے اور ازمائش کے اعتبار سے جو اصول رکھے گئے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو موت و حیات کا نظام برپا کیا یہ بنیادی طور پر انسان کی ازمائش کے لیے ہے خالق الموتہ والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا اور موت کا نظام یہاں بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ یہاں بھیجے جانے والے انسان کے احسن عمل کا امتحان لے لیا جائے سبحان اللہ تو انسان کو یہاں چونکہ ازمائش کے لیے بھیجا گیا اور دوسری قرآن مجید کے آیت میں ہے کہ بنیادی طور پر دنیا میں انسان کی اور جنات کی تخلیق عبادتِ الہیہ کے لیے ہوئی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ اور تیسرہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر داخلی طور پر تقوی اور فجور کی شکل میں صلاحیتِ الہام کی ہیں سبحان اللہ مقصد یہ ہے کہ احسنِ عمل کا یہاں امتیان ہے عبادتِ الہیہ کا امتیان ہے اور خیر و شر کا بنیادی شعور دے کر انسان کی فطرت میں رکھ کر جب بھیج دیا گیا اب یہاں بندے پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح لے کر چلتا ہے اللہ تعالی نے ان آیاتوں میں کافروں کی اور گناہگار لوگوں کی یہ فطرت بیان کی ہے کافروں پر اور گناہگار لوگوں پر ان کے اپنے عمال کی وجہ سے یا ان کی جو فطرت کے اندر موجود برائیاں تھی ان پہلوں کے غالب آ جانے کی وجہ سے مزاج ان کا یہ بن جاتا ہے کہ اگر ان کو کوئی بھلائی کی چیز ملے تو اس کی طرف تو وہ بھاگ کر جاتے ہیں اور جب ان پر گریفت کر لی جائے ازمائش آ جائے پکڑ آ جائے تو وہ انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ جو کارخانہ قدرت ہے اس میں ازمائش پر صبر کرنا ہے نعمت پر شکر کرنا ہے سبحان اللہ اس جائرے کو سامنے رکھ کے چلنا پڑتا ہے سبحان اللہ تو دوسری قرآن مجید کی آیت ہے اور جب ہماری طرف سے ان کو رحمت مل جائے تکلیف ملنے کے بعد تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے حق دار تھے یہ تو ہمارا رائٹ تھا ہمارا رائٹ بنتا تھا ہمارا استحقاء کے ذاتی تھا کہ یہ چیز تو ہمیں ملنی تھی یہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب کی روشن میں اگر میں آپ ہوتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے بنیادی طور پر گمراہ ہونے یا گمراہی کی طرف بڑھ جانے میں جو سب سے بڑی چیز ہجاب ہے وہ اپنا احتساب نہ کرنا ہے سبحان اللہ اور اپنا احتساب نہ کرنے کی وجہ سے اپنے بارے میں پیدا ہو جانے والا زوم یا خوش فہمی ہوتی ہے جس کی بندہ پھر بودعی اور غفلت میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے یعنی انفرادی اور اجتماعی سطح پر دائرہ تو یہی ہے جو آپ نے پیمانہ یہی ہے جو آپ نے فرمایا بلکل ٹھیک ہے کہ جب ہم خود احتسابی کے عمل میں اپنے آپ کو پرکتے نہیں ہیں بلکل ٹھیک ہے تو پھر چیزیں اسی طرح خراب ہوتی ہیں اسی طرح خراب ہوتی ہیں تو پھر اس پر غفلت اور ہجاب آتا جاتی ہے وما ازن ساتا قائمتا اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی نہیں ہمارا خیال وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اگر ہمیں اپنے رب کی طرف لے بھی جایا گیا تو ہمیں تو ہر صورت میں بھلئی مل ہی جانی ہے یہ کن کو خطاب ہے اور جواب کون دے رہے ہیں یہ بنیادی طور پر تو خطاب ہے ان فطرت والے لوگوں کو جو یا تو کفر میں پھن سکے ہیں یا غفلت کی زندگی میں پنپ چکے ہیں تو غافلین کو اور فاسقین کو اور منافقین کو اور کافروں کو یہ خطاب ہو رہا ہے کہ ان کی یہ فطرت ریولپ ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ذاتی استحقاق یا زوم ان پر اتنا سوار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی قیامت یا تو آئے گی نہیں اگر آ بھی گئی تو ہمیں بہرحال وہاں بھی وہی اعزاز ملے گا جیسے دنیا میں ہمیں اعزازات دیے گئے ہیں رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن املہ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن راکس صاحب یہ جس طرح کی بنیاد صدیق صاحب چاہ رہے تھے نا اس طرح کی آپ نے رکھ دی ہے اب اس پر یقیناً وہ جو حاشیہ ہے جس کی وہ خیش کر رہے تھے جناب میرا خیال ہے کہ بڑی جامع گفتگو ہوئی ہے مزید کسی حاشیہ کی ضرورت تو نہیں ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی متنوے طبیعت پر پیدا کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ہر وہ خواس عطا کیے ہیں جو مخلوقات کو منفرد طور پر ملیں سبحان اللہ اس کے اندر ملکیت بھی ہے یعنی فرشتوں کے خواس بھی ہیں اس کے اندر بہمیت بھی ہے اس کے اندر سبیت بھی ہے یعنی یہ درندہ بھی ہے یہ چوپائیوں کی طرح خواہشات بسیار خواہشات لیے ہوئے بھی ہیں اور اس کے اندر ایک شیطان بھی ہے تو جن لوگوں کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے بنیادی طور پر بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے شان نزول میں خاص طور پر ولید بن بغیرہ کو مخاطب کیا گیا ہے اور کچھ نے کہا کہ اتبا شہبہ اور ربیہ تینوں یہ ایک ہی خاندان سے ہیں یہ ان کو خطاب ہے تو ان کا پورا طرز زندگی ہمارے سامنے ہے اور یہ وہی دور ہے اور وہی پس منظر ہے جی وہی پس منظر ہے اور یہ دیکھئے کہ جو کہا گیا کہ انسان کو جب فراخی ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کی مثالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فراغی نصیب ہوئی لیکن جب اسے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں دو تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا سب اقتصاب ہے میری اپنی محنت کا ہے میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دوں اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک منافق سالبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل دعا کرواتا رہا کہ مجھے فراغی نصیب ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ تو ہے ہی نہیں لیکن ہدایت بھی ایک حضور کی عطا ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متدد بار تلقین کی کہ جس حال میں تمہیں اللہ نے رکھا ہے اس میں خوش رہو کیونکہ انسان برکت سمجھتا ہے تعداد میں اور کہ زیادہ چیز ہو برکت کم میں بھی ہو سکتی ہے کم میں بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ شاید مولانا روم نے کہا کہ یہ مثال دی انہوں نے شاید بکری اور کتے کی جی بالکل کہ وہ کتنے بچے جنتی ہے کتیا جو ہے اور بکری جو ہے وہ ایک بچہ دیتی ہے سال کے بعد اور پھر اس کا جو روزانہ زبا ہونا اور اس کے گوشت کا استعمال لیکن ریوڑ اس کے نظر آتے ہیں جی ہاں انسان ظاہر بیدی میں قیمیت کو ہی برکت سمجھتا ہے کہ قیمیت برکت ہے حالانکہ کیفیت بھی برکت کی ہے سورت ہے جی نمو ہے نمو کسی طرح بھی ہو سکتی ہے تو سالبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس حال میں تمہیں اللہ نے رکھا اس پہ کنات کرو اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اشارے کو بلکہ اس سراحت کو اگر سمجھ لیتا تو اس کی دونوں جہانوں میں خیر ہوتی لیکن اس نے مسلسل اسرار جاری رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اب فراغی نصیب ہوئی کچھ دنوں کے بعد اس نے باہر ایک ڈیرہ لے لیا نمازیں چھوٹ گئی مسجد نبوی کی پھر جمعہ میں حاضری ہونے لگی پھر جمعہ بھی چھوٹ گئی جب زکاة کا حکم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل کو اس کے پاس بیجا تو اس نے کہا کہ میں کس چیز کی زکاة دوں یہ عجیب تعوان ہے اتنی محنت و مشکت میں میری زندگی گزری اور اتنا ریوڑ میں نے اکٹھا کیا اور اب میں انہیں کس چیز کی زکاة دوں یعنی محنت تو ساری میری ہے میری ہے جی یہ سسٹم تو سارا محنت بنایا ہے سارا محنت بنایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کی زکاة نہیں لینی اللہ نے بھی مجھے منع کر دیا اب یہ دیکھئے کہ یہ بدبختی کی کتنی انتہا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اسے کچھ خیال آیا تو وہ پھر زکاة لے کے خود حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس زکاة کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جو کہ ایک رسی کی زکاة پہ بھی جہاد کرتے رہے اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا لیکن انہوں نے فرمایا کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو میرے رسول نے چھوڑ دیا میں اس کی طرف نہیں ہاتھ مناوں گا اچھا یہی حضرت عمر نے کیا اور یہی حضرت عثمان نے کیا اور وہ خائب و خاسر ہوں کے بالآخر مر گیا سبحان اللہ بہت اہم آیت ہے میں چاہوں گا کہ اس کے جو مضامین ہیں وہ اس پر ہمیں آپ روشنی اور رہنمائی اطا کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ سورت اشورہ کی سورت اشورہ کی آیت نمبر تیس آیت نمبر تیس ہے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت ہوایا کہ کہ یہ جو میں نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میں قربہ کی مبدت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں سبحان اللہ اس پر ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے بہت خوبصورت کلام کیا اور اہم لقات بیان کی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اس آیت کے اندر چار اطلاقات ہو سکتے ہیں سبحان اللہ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قریبی رشتے دار ہو اور تمہیں میں تبلیغ اس لیے زیادہ کرتا ہوں تاکہ تم میں سے کوئی دوزخ میں نہ جانے پائے اللہ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ نے اس معنی کو ترجیح دی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ سوال تھا درمیان میں کہ میں اس پر تو کوئی اجر نہیں مانگتا تو کافروں کی طرف سے جب اجر نہیں مانگتے تو چلو آپ پھر ہمارا پیچھا بھی چھوڑ دیں آپ کی طرف سے مسلسل جو ہمیں رہنمائی ہے اور مسلسل ہدایت ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت اللہ العالمینی کا وحریسن علیکم کا جو فیض دیا تھا اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کو دوزخ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو قریش مکہ نے کہا جی پھر آپ اجر تو نہیں مانگتے تو پھر ہمارے ساتھ یہ مطالبہ ہدایت اور ہمیشہ تلقین و نصیحت کا یہ سلسلہ اور قبولیت اسلام کا یہ دعویے سے آپ ادرا کریں یعنی فالو نہ کریں ہمیں ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں ہمیں چھوڑ دیں تو آپ نے فرما کہ نہیں تم میرے قریبی رشتہ دار ہو تمہاری قرابت کی محبت مجھے تمہیں مسلسل تبلیغ پر مجبور کر دیا ہے ویسے میں تم سے نہ عزت مانگتا ہوں نہ مال مانگتا ہوں کوئی چیز نہیں مانگتا اور یہ ساری چیزیں انہوں نے مختلف وقات میں آفر بھی کی آفر بھی کی آفر بھی کی بلکہ آپ کو بقاعدہ کہا بھی کیا تو آپ نے فرما کہ نہیں دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو ہمارے دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالی کے دیے ہوئے قانون ہدایت کو دیکھا تو آپ نے دو بات ارشاد فرمائی کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب میری اور میری سنت کو تھامے رکھو گے میری اور میری سنت کو تھامے رکھو گے اور دوسری جگہ پر یہ ارشاد رکھو گے کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک میری اور میرے اہل بیعت کو تھامے رکھو گے تو اللہ تعالی کی طرف سے دی جانے والا یہ جو قانون ہدایت تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس کی خبر دے دی گئی کہ آپ کے اہل بیعت قیامت تک بھی اس گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ نے اس آیت میں یہ مطالبہ کیا کہ ویسے تو میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا لیکن چونکہ تمہاری ہدایت مجھے مطلوب ہے تو میری ہدایت کی شکل یہ ہے کہ میرے اہل بیعت سے محبت کرتے رہنا ان کی تعظیم کرتے رہنا ان کا مقام سمجھنا ان کا مشن سمجھنا اور دین کی نصرت کو دیکھتے رہنا تاکہ تم پھر سیدھے راہ سے نہیں ہٹھو رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن املہ قلبي قرآن واست حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن املہ قلبي قرآن واست حياتي قرآن یقیناً سعداد جو ہیں وہ صدقات یا زکاة وہ ان پر نہیں ہے خمس جو ہے اس کا آت کے دور میں کیا تصور ہے چنابی علی ایک تو یہ کہ جو چوتھا مانا مفسرین نے کیا وہ بھی بڑا ایک ایمان افروز ہے کہ یہاں قربت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو میری محنت کاجر یہی ہے اور اگر یہ دیکھیں تو یہ جو چاروں مہنے ہیں یہ ان میں ایک تلازم پایا جاتا ہے کہیں بھی اختلاف نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسائی جمیلہ کی جہتیں ہیں اور وہ سمرات ہیں جو انسانیت کو نصیب ہوئے ہیں انسان اللہ سے محبت کرے اس کے پیارے حبیب سے کرے ان کی اہلِ بیتِ اتحار سے کرے اور پھر معاشرہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرے یہ بھی بہت اہم اور گنہدی بات ہے یہ سب جنابِ رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقصود ہی ہیں اہلِ بیتِ اتحار اس میں تخصیص بھی ہے تعمیم بھی ہے اب ساداتِ کرام کی جو نسل ہے وہ حضرتِ امام حسنِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے لہذا سادات کا اطلاق تو انہی پہ ہے کرابت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ مستنجد بلہ نے جب غوثِ آزم کو وہ تھیلی بھیجی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر رسول اللہ کی کرابت کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے نچوڑتا اور اس میں سے اتنا خون بہ جاتا کہ تمہارے محلات بہ جاتا اس کا مطلب ہے کہ غوثِ آزم نے بنو حاشم کو بھی کرابت کے حوالے سے عزاز کیا اور حدیث میں بھی آتا ہے حضرتِ ابوبکر صدیق حضور کے دائیں جانب بیٹھتے تھے حضرت عمر بائے جانب لیکن جب حضرتِ ابوبکر حضور کے چچا تشریف لاتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی جگہ چھوڑ دیا اور انہیں بٹھایا کرتے تھے کیا مظاہر ہیں محبت کے اور حضرت عمر نے ان کے توصل سے دعا بھی کی دیکھیں ایک چیز جو جامی صاحب نے بیان کی وہ بڑی اہم ہے ایک جانب حضور نے کہا کہ قرآن اور سنت چھوڑ رہا ہوں دوسری طرف حضور نے کہا کہ قرآن اور عطرت چھوڑ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ سنت اور عطرت لازم ملزوم ہے سنت کو لے لیں یا عطرت کو لے لیں تو اصل میں عطرت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سنت کو زندہ رکھے سنت کو زندہ رکھے ان کا عزاز اور امتیاز ہی یہ ہے اپنی جگہ ان کی تقریم اپنی جگہ ہے نسبت کے حوالے سے لیکن تقلید ان کی اس وقت ہوگی جب وہ سنت کی دعوت دے گی کیونکہ عطرت اور عطرت لازم ملزوم ہے کتاب کے ساتھ ایک جگہ عطرت بیان کی گئی ایک جگہ سنت بیان کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت اور عطرت لازم ملزوم ہے آج ان سے محبت کیسے کی جائے امام غزالی نے ایک بڑا خوبصورت نکتہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ مانا حبہ شایان اکثرا ذکرہ ہو کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے انسان اس کا کسرت سے ذکر کرتا ہے تو جس کا کسرت سے ذکر کیا جائے اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے تو حضور کی صیرت پڑی جائے اہلِ بیعت کی صیرت پڑی جائے جو پاکانِ امت ہیں حضور کے صحابہ ہیں ان کی صیرتوں کا مطالعہ کیا جائے تو لا محالہ ان کے لئے دل میں احترام اور محبت پیدا ہوگی سبحان اللہ میں جامی صاحب یہ بھی جانا چاہوں گا کہ جو آج کی اس وقت زیرِ بحث یا جس سے ہم اقتصابِ فیض کر رہے ہیں صورت جو ہے اور اس کی جو معروف آیت ہے جس میں جو ہے وہ ہمیں یعنی کمی چلتے آپ اس پر بھی ضرور بات کیجئے گا اور ہماری جو دوسری آیت جس سے ہم اقتصابِ فیض کرنا چاہتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُقَلِّمَّهُ اللَّهُ سورہ شورہ آیت 51 اور کسی بشر کو یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالی یہ جو بنیازی طور پر سورت شورہ کی دو آیت یابنے پڑی ہیں یہ مانوی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہیں یعنی اللہ تعالی نے انسان کو بنیازی طور پر مدنی و تباہ بنایا ہے اجتماعی بنایا ہے انسان کی ہدایت و رہنمائی کی وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے اور اللہ کے نبی نے سمجھا کہ اس کا فائنل آرڈر دیا جائے تو وہاں تو کوئی مشاورت نہیں لیکن اس کے علاوہ اجتماعیت کے اخلاقیات کے سیاست کے اور باہمی لائن دین کے امور میں جہاں بھی مشکلات پیش آتی ہیں اور جس میں لوگوں کی پسند لوگوں کو نفع نقصان میں ان کی رائے کا بھی شریعت نے لحاظ کیا ہے وہاں پر یہ آیت کا اطلاع ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کٹھا کیا جائے اور کٹھا کرنے کے بعد ان سے مشورہ لے لیا جائے تاکہ مشابرت کی بنیاد پر جو عمر ہوگا اس سے آپ کو یہ انتازہ لگے گا کہ ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم کی شعور کی اور فیلنگ کی جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا دین اسلام میں بقاعدہ ایک حصہ شامل کیا گیا ہے تاکہ ان کی مشابرت بھی درمیان میں آئے تاکہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو ایک جبری دین ہے اس میں ہماری پسند ہماری رائے ہمارا رویہ یا ہماری اکل اور سوچ کا کوئی دخل نہیں اچھا یہ جو ہے یہ جو ادارے کا سربراہ ہے اس کی سواب دید ہے یا اس کا ایک میرٹ ہے اس کا بقیادہ میرٹ ہوتا ہے یعنی وہ جو ایک اجتماعی عمل ہے اس میں مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ جملہ کا خطاب فرما رہے تھے اور آپ نے جب یہ پرائی دیکھی کہ لوگ جہیز کی مقدار کو بہت زیادہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے خطاب کے اندر یہ جملہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جہیز کی ایک حد متعین کر دوں تو آپ احرانوں کے اسلام کا حسن دیکھیں اور اس میں جمہوریت اور شرائیت کا پہلو دیکھیں عورتوں کی جانب سے ایک گوڑی عورت نے ہاتھ پڑا کیا اور اس نے بہت کھلا کہ حضرت عمر نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں تو اس نے جملہ بولا کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی نے زیادہ جہیز کی مقدار کا تیو نہیں کیا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں سے شرائیت کا جہاں میار کا پتہ چلتا ہے وہاں کسی ایک بندے کی رائے کو ٹھوسنا اس کی شرائیت اسلامی یعنی یہ اس سے تو ایک پہلو یہ نکلتا ہے نا کہ اس سوسائٹی کے اندر جو اظہار رائے کی آزادی تھی اس کی سطح یہ تھی اور یہ صرف مردوں تک نہیں عورتوں کو بھی یہ اس دور میں ہوئی اثر تھی لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا نوٹیفائیڈ کمیٹی تھی کوئی کہ یہ بل جو ہے اس کے سامنے پیش ہو اور وہ اس کو اپروو کرے یا یہ تھا کہ جو دستیاب ہوں خلفہ راشدین اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیدہ کمیٹی بنے ہوئی تھی جن کے اندر حضرت معاذ بن جبل خلفہ راشدین جو چالیس مین عدد ہے یہ لوگ سامل ہوتے جو اصاب رہے تھے ان سے بقیدہ مشورہ لیا جاتا تھا اور ان کی اکثریتی مشورے کے مطابق عمل بھی کیا جاتا تھا اسی اکثریتی مشورے کا ایک یہ مذہر تھا کہ غزوہ اہد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زیادہ ریجے بنی ہے کہ میدان میں جا کر جنگ کی جائے تو آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمائے حالانکہ آپ کی طبیعت اس کی طرف آپ کی طبیعت یہ تھی کہ یہاں رہا جائے تو آپ نے ان کے جوش کو اور دینی جذبے کو دیکھ کر اور احقا کے حق کے پیش نظر اس کو پسند فرمایا اسی طرح اہدہ صدیقی میں قرآن پاک کی کمپائلیشن کے حالے سے ہاں اس وقت بھی بڑی مشابرت کی گئی اور ایک باقاعدہ کمیٹی جو ہے وہ زائد بن ثابت اور حضرت عمر پر مشتمل مین کمیٹی بنائے گئے اور پھر پابندی لگائے گئے کہ جو بندہ بھی آ کر آیت دکھائے اس کے ساتھ دو گواہ بھی پیش کریں سبحان اللہ تو یہ بھی ایک شوری عمل تھا تاکہ لوگوں کو اس عمل میں شامل کیا جائے اور جمع تدوین قرآن میں یہ لوگوں کو مشابرت کی ذہن میں ثباب کا حصہ دیا گیا سبحان اللہ اور جو دوسری آیت ہے کسی بشر کے یہ شائع نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالی یہ جہاں پہ جو وحی ہے اور وحی کی اقسام ہے اور پھر اس کا جو اسلوب ہے اور طریقہ ہے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ تمہیدی گفتگو فرما دیں پھر میں صدیقی صاحب کی طرف جانا چاہوں انشاءاللہ اللہ تعالی نے اس کا شانی نظور پہلے سنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند یہودیوں نے یہ اطراز گیا کہ ہمارے نبی تو کوہ تور پر جا کر اللہ تعالی سے کلام کرتے تھے تو آپ کے جو نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کا یہ معاملہ ہم نے نہیں دیکھا اس پر اللہ تعالی نے وحی بھیجے جانے کا ایک اصول ارشاد فرمایا کہ کسی بشر کو یہ طاقت نہیں کسی بشر کے ساتھ اللہ تعالی جب بھی کلام فرماتا ہے تو اس کی تین شکلیں ہیں یا تو وحی بھیجتا ہے یا ہجاب کے پیچھے سے کلام ہوتا ہے یا بقاعدہ فرشتہ بھیج کر کلام کرتا ہے سبحان اللہ باقی جہاں تک رہ گیا یہ جو پہلا لوت ہے وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے اس پر ہمارے مفسرین نے بڑا خوبصورت کلام کی اس میں جواب تھا یہودیوں کی بات کا بھئی تمہارے نبی کے ساتھ تو ہجاب کے پیچھے کلام ہوا ہے لیکن ہمارے نبی کے ساتھ میراج کے طور پر اللہ تعالی نے کوئی ہجاب ہی نہیں رکھا فاؤہا الہ عبدہی ما آوہا کی شکل میں وہاں وحی فرمائی سبحان اللہ میں صدیق صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا لیکن یہاں آپ اجازت دے تو بریک کا وقت ہے یہاں وقت ہے ناظرین بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے جو معزز علماء ہیں سکولر ہیں ان سے ہم اسی طرح اقتصاب فیض کریں گے ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد ساعدني يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسب حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن جی نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوشحام دید آج پچیس میں پارے کے مضامین سے ہم اقتصاب علم کر رہے ہیں بریک پہ جانے سے قبل ہم وہی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس پہ میں چاہوں گا کہ رضا الدین صدیقی صاحب آبیر ہمیرا حنمائی اطاف فرمائے یہ اقتصار سے ہی اشارہ ہو سکے گا وہی کا الہوی معنی بھی اشارہ کر نہیں وہی ایک تو معروف مینے میں الہام کے مینے میں بھی آ سکتی ہے اور وہ فطرت راسخہ جو اللہ کی طرف سے کسی جاندار کو اس طرح دے دی جائے کہ وہ اس سے ہٹ کے کر نہ سکے جیسے شہد کی مکھی اور جتنے بھی جاندار ہیں وہ اپنے لگے بندے ذابطے میں زندگی گزارتے ہیں اسے بھی وحی کہا گیا اور ساری عمر وہ پیدا ہوتی ہے اور اسی ذابطے پہ زندگی گزارتی ہے اس سے سرے مو بھی وہی نعراف نہیں کر سکتی ہے کہ کہاں سے اس نے شہد لینا ہے اور کس جگہ پہ آکے اس کو ڈراؤپ کرنا ہے اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ جب وحی کو ہم استلاحی مہنے میں لیتے ہیں تو یہ خاص علم نبوت کا نام ہے اور یہ ایک ایسا مکتب ہے کہ جس میں غیر نبی داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے اس کے الفاظ تو سن سکتے ہیں یا وہ معنی جو کہ روایت میں آیا ہے اس کی کچھ تشریح اور تعبیر تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی کیفیت سے غیر نبی کے علاوہ کوئی آشنا نہیں ہو سکتا اور یہ ایک نبی کی جو شان ہے اس میں یہ ہے کہ یہ اس کے جوہر ملکی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اور جوہر بچری کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے دیکھیں کہ یہ وہ راز ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو نبی کا قلب منیر جو ہے وہ اس راز کا متحمل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلب کی ان کے وجود کی ان کی روح کی کچھ ایسی خصوصیت ہے جن سے غیر نبی آشنا ہی نہیں ہو سکتا ہمیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ گھنٹیوں کی آواز آتی ہے یہ سلسلہ تلجرس ہے فرشتہ میرے سامنے آتا ہے یہ ساری تعبیریں وہ ہیں جو خود زبانی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنی ہے اور صورت حال یہ کہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ ایک خاص حالت نزول میں جبریل علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے دیکھا حضرت حضیفہ بن یمان نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی بینائی زائل ہو جائے گی اور بالاخرین کی بینائی زائل ہو گئی یعنی ایک خاص کیفیت میں جبریل کو دیکھنا ہی یہ ایک فرد بشر کی بات نہیں ہے کہ بس کی بات نہیں ہے یعنی کپیسٹی نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے تو وحی کا کیا عالم ہے اور اس میں عارفین نے لکھا ہے کہ جب یہ سلسلت الجرس ہے یہ وحی آتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے عالم ملکیت میں جا کے عقص کرتے ہیں وہ اس عالم میں ہوتے نہیں بظاہر وہ اس عالم میں ہیں لیکن وہ ایک قرب کی اور میراج کی ایک کیفیت ہے اور آپ عالم ملکیت میں پرواز کر کے اس عالم میں اسے حاصل کرتے ہیں یہ نبی کی شان نورانیت کی طرف بھی اشارہ ہے نبی دوہری شان کے حامل ہوتے ہیں اپنے شان نورانیت سے وہ عالم ملکوت سے فیض اخذ کرتے ہیں اور اپنی شان بشریت سے ادھر منتقل کرتے ہیں تو وحی کے بارے میں خلاصتاً یہ کہ یہ ایک ایسا علم ہے اور جتنے بھی علم ہیں چاہے وہ حواز کا علم ہو مدرکات کا علم ہو عقل سے حاصل ہو اور وجدان سے حاصل ہو ان سب میں اشتباہ کا امکان ہے وہی ایک ایسا علم ہے جس میں کسی قسم کا اشتباہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ منجانیو اللہ ہے اور صرف نبی کے قلب منیر پر نازل ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد اب فرشنوں کا اس طرح وحی لے کے آنا اور وہ نزول جو ہے وہ سلسلہ بھی آپ کے بعد کوئی وحی نہیں جو آپ پہ اتری ہو جو آپ سے پہلے اتر ہو جامی صاحب سورہ زخرف کی آیت سکسٹی سیون اور سیونٹی تک میں چاہوں گا کہ بہت محدود وقت ہے اس میں آپ ان کی جو ہمیں جو مغز ہے وہ عطا کرنے یہ بنیادی طور پر یہ جو آیتیں ہیں یہ قیامت والے دن جو لوگوں کی آپس میں تعلقات کی نویت ہوگی اور وہاں کون سے لوگ فیدے مند ہوں گے یہ بنیادی طور پر اس کا بیان ہے تو جملہ ہے جی اس دن سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے سبحان اللہ متقی لوگوں کی جو دنیا میں رہتے ہوئے صحبت تھی اور ان کی سنگت تھی ان کی رہنمائی تھی یہ جب لوگ جائیں گے تو متقین کے ساتھ دنیا میں بیٹھنے والے لوگ محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ صحبت سنگت وہ آج بھی کام آ رہی ہیں اور یہ ان کے حق میں شفاعت کریں گے بنیادی طور پر تقویٰ کے ساتھ جو خاص فیض وابستہ ہے وہ ایک آیت میں پڑھو جس سے ہمارے مفسرین نے بڑے نقاط نکالے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُكُ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے متقی بندے کو اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے نکالتا ہے اور ہر تکلیف سے نکالنے کی چابی بھی دیتا ہے وَا اور اس کو رزق وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے وہاں وہ گمان بھی نہیں ہوتا یعنی وہ جو غیب سے رزق ہے اس کی چابی بھی اس کو دیتا ہے سبحان اللہ یہ جو بنیادی طور پر تقویٰ ہے اس کی وجہ سے بندہ مستجاب الدعوات بھی ٹھہرتا ہے ایمان اور تقویٰ کٹھے ہو جائیں تو اسی کا نام ہے ولایت وَا جیسے ولایت سے خوف و حوزن کی قرآن کی ایک اور آیت میں نفی کی گئی وہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے آج کل تو ان لوازمات کے بغیر ہی ولایت چل رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں نئے نئے انسٹیوشن جو ہیں وہ تصوف کے اور صوفیہ کے نئے نئے موڈل اور نئے نئے برین جو ہیں اب جو قرآن و حدیث کا متعین کردہ میار ہے اس سے تو بندہ ہٹ نہیں سکتا میار ہوئی ہے ایمان اور تقویٰ جہاں کٹھے ہو جائیں گے ولایت آ جائے گی لیکن جہاں ایمان اور تقویٰ کٹھے نہیں ہوں گے ولایت نہیں آئے گی اس کو آپ دکانداری کہہ لیں وَا وَا سبحان اللہ اس لئے آپ نے دیکھا اگلی آیاتوں میں وہ جو متعقین کی صحبت ہے یہ متعقی بنیادی طور پر کون لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو خوف و حوزن و متاثر نہیں کر سکتا یہ مطلب نہیں ہے کہ متعقی پر خوف و حوزن آتا نہیں لیکن چونکہ ان کا روحانی رابطہ قلب و ذہن کا رابطہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اور دین کی حقیقت سے اتنا قوی ہوتا ہے کہ ظاہری حوزن و ملال ان کو متاثر نہیں کر سکتا ہے ڈاک صاحب بہت شکریہ آپ کا رضا الدین صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین کام کرنے کا یا بات کرنے کا اسلوب جو ہے وہ پروفیشنل لیول ہوتا ہے کریٹیو لیول ہوتا ہے یا سپیرچول لیول ہوتا ہے ہمیں پروفیشنل لیول سے اوپر جا کر کریٹیو اور اس سے بھی اوپر جا کر جو سپیرچول لیول ہے اس کو آج دیکھنے کا اور سننے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ ہمارے مہمانوں کے فیضان کو اور زیادہ عام کرے میں بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہوں اور آج کے اس وظیفے کے ساتھ قرآنی وظیفہ جس کا ہمارے ناظرین کو بہت زیادہ انتظار رہتا ہے سفر کے لیے ہر قسم کی سواری پر بیٹھنے سے پہلے تین مرتبہ اس آیت کا پڑھنا خدا کے فضل سے مسافر کو ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت سے سرفراز کرے اور ماہ رمضان اللہ کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص ناظرین آج جمعہ تو الویدہ ہے آخری جمعہ ہے اور اس آخری جمعہ میں جاتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک کے جانے کا ایک احساس اور فراق جو ہے وہ بھی ہمارے احساسات پر اس کا غلبہ ہے اللہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہماری جو کتاہیاں ہیں ان سے درگزر کرتے ہوئے اس مہینے کے جو صحیح فیضان اور برکات ہیں اس سے مستفید فرمائے میں درخواست گزار ہوں حافظ محمد سحیل نظر صاحب سے ان کے پیش کی شکریہ کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ پیش کر ہے ذکر تیرا گلشن گلشن ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مسروف سنا ہے سر وہ سمن سبحان اللہ سبحان اللہ گنچوں کی چٹک شبنم کی زیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوار خائم ہے تجھی سے حسنِ چمن سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نقش تیری قدرت کا نشان ہر نقش کے لب پر تیرا بیان ہر بزم میں تو معذو سخن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جو کہا میں نے جو سنا کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ سنا ہے اس سے برا تیرا مشکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 موسیقی